کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتی تھی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم پر تکالی باگئی اور ہم رست سے پٹک گئے لیکن جہاں کنی ہاں لیکن ہے تو یہ مصنفار مصنفار ہوں گے فرمائے گا کہ اسی میں زلط کے ساتھ پڑے رہو مردوں کو عورتوں والا لباس پہنے کی اجازت نہیں ہے پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتی تھی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آگئی اور ہم رست سے پٹک گئے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے پندروی حدیث سن ابن دودھ میں بھی اور سن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے مشکات میں ہے فور تری فور سکس یہ ہے اس حوالے سے کہ برکہ بھی ہو تو سادہ ہو یہ نہ ہو کہ اٹریکٹیف ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا قیامت والا دن اللہ تعالی اسے زلط کا لباس پہنا دے گا استغراللہ یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں اتنا مہگا لباس کہ وہ مشہور ہونا چاہیں گے عجیب زرگ برک آپ تو مردوں کے بھی لباس عجیب و غریب آگئے ہیں مطلب سادگی تو ہی کوئی نہیں اور مولوی سب سے زیادہ وہ تو لگتا ہے ایڈم نات خان نے کس کس قسم دے زرگ پر پگڑیاں ہوں کی اس میں بھی گھوٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور پھر اوپر بھی گھونے پہنے ہوئے ہیں یہ شہرت کا لباس ان سے میں نہیں فتوہ لگاتا ہے ان سے پوچھیں یہ کس لیے کر رہے ہوتا ہے پھر وہ پھول لگائے میں پگڑی کے اندر کوئی کچھ کیا ہوئے کوئی کچھ کر کے سرخ رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں دیکھیں اور عجیب و غریب قسم کے گھوٹے والی پگڑیاں اور گھونے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے اگر برگا بھی ہے تو عجیب و غریب گھوٹے لگے ہیں اس کے اوپر چست ہیں یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالی نے قبول نہیں کرنی ہے اللہ سے ڈر جائیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے جو مارے شروع میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کی اور تو اس بات سے آر بحسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں زلت کا لباس پہنایا جائے گا اسی کانٹیکس میں سنو بی دعود میں ایک حدیث ہے مشکات میں فور تری فور سیون ہے کہ جو کسی قوم سے مشابعت کرے گا اللہ تعالی قیامت والا دن اس کو اسی میں سے اٹھائے گا اگر کوئی بے پردہ عورتوں کی مشابعت اختیار کرتا ہے یا بے پردہ عورتوں کے جو ایکٹیوٹیز ہیں غلط ان کی مشابعت اختیار کرتا ہے ہے وہ بھرکے کے اندر ہے عورت وہ اسی میں شامل ہو بلکہ اب یہ جتنی بھرے کام کرنے والی عورتیں ہیں انہوں نے بھرکے پہن دی ہوئے اور جنہیں بھرکے علیاں کر دی ہیں تو انہوں نہیں پتا دلدہ پردہ ہوتا ہے دیکھو میں بھی کوئی جواب دیتا ہوں آپ وہ بھرکے والی بن جائیں جو یہ نہیں کرتی اور جانے تھا راہ پر دست دیو کرائے بھی دیو نا آپ وہ من کے بتائیں داڑی والے بڑے دیکھے ہیں سارے داڑی والے کیا ایسے ہوتے ہیں کہ ساری بھرکہ نکاب کرنے والی عورتیں جو بےہدہ ہی ہوتی ہیں ناؤدو بللہ یہ دل بھئی مانو رتڑ ہے اور یہ اصل میں سنت کا مزاق بڑا رہے ہوتے ہیں جس قوم سے مشابعت کریں گے اس سے مراد پرٹیکلر یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرے کی اقدار کو اپنانا جو ان کی ریلیجس اقدار ہوں تو وہ کیامل دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننے سے یہ نہیں ہے کہ بھروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نہ پینٹ شرٹ جو ہے وہ غیر اسلامی لباس ہے ٹائی بھی غیر اسلامی نہیں ہے نہ یہ سلیپ کا نشان ہے ورنہ ویٹیکن سیٹی کے پاپ نے پہنی ہوتی ڈاکٹر زاکین ایک پہ لوگ اتراز کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں ٹائی پہنی نہ پینٹ شرٹ پہنی ہی لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں سکن ٹائٹ نہ ہو دریس پینٹ ہو یا اگر وہ لوز ہو پینٹ اور اس میں بڑی اوپر شرٹ بھی پہنی ہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے اگر بھرکے کے گون کے اندر کسی لڑکی نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہی تو اس کے اندر حرج نہیں لوگوں کے سامنے نہ ہو گون کے اندر ہو کوئی حرج نہیں ہے مشابہت یہ ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا نشان اڈاکٹ کر لیں مثلا کوئی مسلمان عورت صندھور لگا لیتی ہے ملکل اب یہ نشان ہے مشابہت ریلیجن کی یہ کیا ہم دن پھر اس کے ساتھ اٹھے گی کوئی مرد سلیب لٹکا لیتا ہے اپنے گلے میں یہ ہے مشابہت ورنہ یہ مولوی چھوٹی چیزوں کو مشابہت پینٹ شیٹ میں آگے ان کی ساری مشابہت گوز جاتی ہے ملکل صحیح باتا ہے کچھوں موریوڑے چھتر موبائل تو ہی چکے ہیں مریدہ گروپ پیسے لٹن لٹکے چندوں کے پیسوں سے پیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے موبائل اٹھائے میں مجھے تو لوگ فون کرتے ہیں جی آئی فون سکس آپ کے لیے بجوار ہے میں اگر میری آخرت پر بات کر لگے ہو جناب آندہ فون بھی نہ کرو منو کتنے لوگ آفرز لگا رہے ہیں کیمرا بجوار نہیں بھائی اللہ کے بندو ہم کو یہ اس کے لیے چندہ مجھے اب اس دعوت کے کام میں اندازہ ہوا ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہم کروڑا روپے جوا کر سکتے ہیں لوگ سے لے کے بغیر ہم آنگے ان کو تو ملے کے لوگ نہیں جانتے ہمیں تو الحمدلہ پوری دنیا کے سارے بریازموں میں لوگ سنتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خبری بھی بتاروں آن قریب ہمارے کی ویڈیو لیکچرز انگلیس ٹرپک اور انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے انشاءاللہ پھر یہ رئی سے ہی قصر بھی نکل جائے گی پھر آپ دیکھیں یہ جو مشہور مشہور مبلغین ہیں ان کا پھر معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے ہم لوگ کوئی ترقی کے لیے یا پیسے ہتیانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ملکل تو یہ جو مشابیت ہے موبائل فون گوروں کے اٹھا ہے کوئی مشابیت مولوی کو نظر نہیں آ رہی مولوی جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ٹشکر بدماج قسم کے جو باڈی گاڈ ہیں انہوں نے بڑی بڑی کلاشن کوفے ہیں ان میں کوئی مشابیت نظر نہیں آ رہی پینٹ میں آگے مشابیت نظر آ جاتی ہے وہ ہے ریلیجس مشابیت ملکل وہ منع ہوگی باقی مشابیت جو ہے ظاہر ہے سارے معاملات میں وہ چل رہی ہے اس کو تو آوائٹ کیے ہی نہیں جا سکتا بھل اس میں یہ اتیاد کریں کہ سکن ٹائٹ نہ ہو جسم نہ نمائی ہو اور باریک بھی نہ ہو جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگی ہوں گے کیونکہ علی بھائی کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست لوجیکل اور انفرمیٹو ہوتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ کہیں کہ ایک پیر صاحب ہیں اور کیسی وہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ خود ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہو کر بھی عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے اپنے موہ پر سرکھی لگائی ہوئی ہے اور پروپر ایسا میک اپ کیا ہوا ہے جیسے دلہن جو ہیں وہ شادی والے دن کرتی ہیں اور لباس بھی ویسا ہی پہن کر وہ کیسے رکس کر رہی ہیں تو یقینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کیونکہ اسلام نے تو بڑا سختی سے منع ہے کہ جو مرد عورتوں سے مشابت کرتا ہے اس نے حرام کام کیا اور جو عورت مردوں کے ساتھ مشابت کرتی ہے اس نے بھی حرام کام کیا اب مشابت کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص مرد اپنی داڑی کو منوا دیتا ہے تو وہ بھی عورتوں والی مشابت ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جو کہ عورتوں والا لباس ہو تو وہ بھی عورتوں والی مشابت ہوتی ہے تو اس طرح کے کام کرنا اسلام میں بالکل حرام ہے اور جو کوئی پیر یا جو کوئی ولی اللہ اس طرح کے کام کرتا ہے یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں والے کام بالکل نہیں کر رہا کیونکہ اگر اس نے قرآن مجید اور حدیث پڑھی ہوتی تو وہ ایسی حرکتیں کبھی مت کرتا تو اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی وڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگ کون ہے نیک مرد کون ہے نیک عورت کون ہے اور عورت کو کیسا ہونا چاہیے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے کیا اس کو مرد کے سامشابت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے پھر اس کے بعد علی بھائی نے بتایا کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کے جو مرد ہیں خاص طور پر انہوں نے نات خان مردوں کا نام لیا کہ وہ اتنے رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں کہ دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت والے کپڑے پہنے ہیں تو اس طرح کے کام کرنا بلکل حرام ہے اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ علی بھائی کے جوابات سے مطمئن ہوئے تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ